پہنی اور نیچہ کرتا اور دو پلی ٹوپی لگائی اور نبی کی سنتوں پہ ایسا عمل کہ جب نماز پڑھانے جاتے تو امامہ شریف سر پہ سجا لیا کرتے تھے ایک دن دھام نگر شریف میں ایک سید صاحب آگئے مغرب کی نماز کا معاملہ مجاہد ملت کہیں حضور آپ نماز پڑھائیں وہ کہیں حضور آپ نماز پڑھائیے تو سرکار مجاہد ملت سے بولے کہ نماز تو آپ کو ہی پڑھانی پڑھے گی سیدوں کا عدب دیکھئے آج عدب نہیں ہے ہمارے پاس میں آج عدب ہمارے دن سے نکل گیا عدب سے ہی زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی عدب بہت ضروری ہے ان علماء کا عدب اپنے شیخ کا عدب حضور حبیب ملت آل رسول ہیں عدب کی بات آگئی تو بتادو میں ایک بات عدب کی دیکھئے ہم اور آپ مسائل شریعہ میں جس امام کی پیروی کرتے ہیں امام آزم ابو حنیفہ ان کے ایک شاگرد ہیں ان کا نام ہے امام زفر ہدایہ پڑھیں گے نور علیزہ بھی ہے اور شرع وقایہ ہے اس میں آتا ہے خلافن لزفر امام زفر نے اختلاف کیا شاگرد ہیں امام آزم ابو حنیفہ کے تو بادشاہ نے اس وقت کے بادشاہ نے کوفہ شہر جو بسایا تھا بڑے منظم طریقے سے بسایا تھا گلی نمبر لگا دی تھی ایک نمبر گلی دو نمبر گلی آپ دلی آپ جائیں تو اس میں ہے نا سیکٹر بنے ہوئے سولہ نمبر سیکٹر ہے بارہ نمبر پندرہ نمبر ایسے ہی کوفہ کی گلیوں کے نام نمبر پڑے ہوئے تھے تو امام زفر کی جو گلی تھی وہ سولوی گلی تھی امام آزم ابو حنیفہ سے سولوی گلی عدب کا حال دیکھئے کبھی بھی امام زفر نے امام آزم ابو حنیفہ کے گھر کی طرف پیر نہیں پھیلائے یہ عدب ہیں عدب آج شاگرد مدرسے میں پڑھ لے اور کہیں بن جائے وہ خطیب یا نقیب یا ناتخان اور استاز آ جائیں تو سوچتا ہے اب اس کے ہاتھ بھی چومنا پڑھیں گے استاز استاز ہوتا ہے پیر پیر ہوتا ہے عدب بہت ضروری ہے امام آزم ابو حنیفہ اپنے وقت کے امام لیکن آپ اپنے استاز شیخ ہمات کے گھر کی سبزی لا کر کے دیا کرتے تھے سبزی جب استاز کا وصال ہو گیا تو ایک دن جب آپ امام آزم بن گئے پوری دنیا آپ کو امام ماننے لگی تو شیخ ہمات کی بی بی نے کہا ابو حنیفہ نومان بن ثابت اب تو مان جاؤ اب تو دنیا تمہیں امام مان رہی ہے اب بھی سبزی لاتے ہو ہمارے گھر کی تو جواب سنو امام آزم کا اپنی زبان میں بتا دو امام آزم فرماتے ہیں جب اس درکہ میں غلام بنا ہوں تب ہی تو دنیا کا امام بنا ہوں یہ ہے عدب عدب سیکھو عدب کیا بات عالِ رسول آئے عدب سے کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہ آرام سے بیٹھ جاؤ یہ نہیں دھکا مکی کی اور عالِ رسول کو تکلیف پہنچانا شروع کر دی عالِ رسول ہیں سید ہیں جس نے نبی کی عال کو تکلیف پہنچائی اس نے نبی کو تکلیف پہنچائی آج لوگ عالِ رسول کو ستاتے ہیں تانو تشنی کے زہر آلی تیر ان کی طرف چھوڑتے ہیں یاد رکھنا پیارے مسلمانوں میں بات کر رہا تھا عدب کی سرکار مجاہد ملت کا عدب دیکھئے عالِ رسول سے کہتے ہیں نماز آپ پڑھائیے مغرب کی وہ کہتے ہیں نہیں آج آپ کو پڑھانی پڑے گی تو کہا میری ایک شرط ہے کہا بتائیے اپنا امامہ شریف سر سے کھولا نیچے رکھا قیدم رکھ دیجئے آپ اپنے پھر میں اس امامے کو اپنے سر پہ سجا کر کے نماز پڑھاؤں گا حالِ رسول کا عدب کیا سیزادے کا عدب کیا ایسے ہی مجاہد ملت مجاہد ملت نہیں بن گئے دیکھوں آپ مرکز اسلامی اپنی جیب خاص سے آپ نے رانچی کے اندر جو مرکز اسلامی کی بنیاد رکھی گئی تیس ہزار روپیے اس وقت دیئے تھے سرکار مجاہد ملت نے اپنی جیب خاص سے آج کے دور میں تیس لاکھ سے بھی اوپر مانے جائیں گے وہ اپنی جیب خاص سے جگہ جگہ مدر سے کھلوائے آج جس مسجد کا معاملہ مسلمانوں کے پچھ سے نکلتا ہوا جا رہا ہے نا یہ سرکار مجاہد ملت کی دین ہیں جو آج تک ہم بچا پائے تھے سرکار مجاہد ملت ہیں جنہوں نے پروہ نہیں کی اور جا کر کے مسجد کی حفاظت کے لیے آپ کھڑے ہو گئے تھے سرکار مجاہد ملت نے جیل کی صعوبتیں برداشت کی لیکن کبھی زبان سے آپ نے جھونٹ نہیں بولا میں بھدوئی گیا تھا ربیل اول شریف کے موقع پر پروگرام میں وہاں میں نے دیکھا تو کالینوں کا شہر ہے بھدوئی اس ایسا سیٹھ امیر ہے وہاں پر پوچھا ہم نے کہا کہ یہ کاروبار کیسے کہا یہ سب سرکار مجاہد ملت کی دعاوں کا لتیجہ ہے دیکھو سرکار مجاہد ملت کی ذات سے کہا کہا فائدہ پہنچا ہے پران میرا فرماتا ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے وہ زمین میں باقی رہتا ہے آپ نے نفع پہنچایا آپ نے فائدہ پہنچایا دنیا ان کو یاد کر رہی ہے کہیں الہباد میں ان کو یاد کیا جا رہا ہے کہیں بھدوئی میں ان کو یاد کیا جا رہا ہے کہیں راچی میں ان کو یاد کیا جا رہا ہے اور سرکار مجاہد ملت بھی اپنے پیر و مرشد کا ایسا عدب کرتے تھے ساسا رام میں آپ مرید ہوئے تھے تاریخ بتاتی ہے جب آپ یہاں ٹرین سے بیٹھتے تھے تو ساسا رام کی حد جہاں تک لگتی تھی بیٹھتے نہیں تھے سیٹ پہ کھڑے رہتے تھے عدب کے ساتھ میں یہ اپنے پیر کا عدب کیا کرتے تھے سرکار مجاہد ملت اللہ اکبر سرکار مجاہد ملت کیسے عدب کرتے تھے آپ نے بارہا یہاں پر جلسے میں سنا ہوگا بریلی شریف آپ گئے تھے رکشے پہ بیٹھے ہوئے تھے رکشہ چلانے والا اتفاق سے اس کا نام حامد رضا نکل آیا رکشہ اپنی پوری رفتار پہ چل رہا تھا پوچھ لیا تمہارا نام کیا ہے کہا میرا نام حامد رضا ہے اچانک رکشے سے نیچے اتر گئے اس نے رکشہ روک کے کہا حضور چھوٹ لگ جاتی تو کیا ہوتا مجھے بتا دیتے میں روک لیتا کیا بات ہے آپ اترے کیوں فرمایا تمہارا نام میرے شیخ کے نام پر ہے تیامت میں اگر مجھ سے میرے شیخ نے پوچھ لیا کہ تجھ کو میرا ہی ہمنام ملا تھا رکشے پہ بیٹھنے کے لیے تو میں کیا جواب دوں گا یہ عدب ہے یہ محبت ہے سرکار مجاہد ملت کی جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے اللہ اکبر مجاہد ملت کوئی ایسے ہی نہیں بن جاتا مجاہدے کے معنی آتے ہیں پوری پوری کوشش کرنے والا اور ملت کے معنی آتے ہیں مذہب اسلام مذہب اسلام کے لیے پوری کوشش کرنے والا دیکھو جان کے ذریعے اگر کوشش کری تو سرکار مجاہد ملت نے جیل کی صحوبتوں کو برداشت کیا لیکن اسلام اور شریعت کے لیے پوری کوشش کرتے رہے مال کی ضرورت پڑی تو مدرسوں کے لیے مال کے لیے اپنے دروازے کھول دیئے آپ نے مدرسوں کی بنیاد رکھی تھی عالی تعلیم کرائی تھی دھام نگر میں مدرسہ کھلوایا پھر دینی تعلیم سے دنیاوی تعلیم کی طرف بھی آپ نے جو ہے دھام نگر ہائی سکول کی بنیاد رکھی دھام نگر کے اندر انٹر کالیج کی بنیاد رکھی کیسے سرکار مجاہد ملت نے دین کا کام کیا زمینی سطح پر کیا ہے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اگر تم سرکار مجاہد ملت کے مشن کو زندہ رکھنا چاہتے ہو تو اپنے جلسوں کو ہلکہ کر کے مدرسوں کو مضبوط کر دو تاکہ یہ مدرسے مضبوط ہو جائیں گے تو تم کو دین کے سپاہی ملیں گے سرکار مجاہد ملت کے مشن پر چلنے والے ملیں گے ایک رات میں آٹھ خطیب اور شورہ جمع مک کرو اس میں سے کم کر کے تم سرکار مجاہد ملت کے مشن کو آگے بڑھاؤ سرکار مجاہد ملت کے مشن کو بڑھاؤ یہ میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہوں جلسہ ایک سے دو بجے تک کا ہی ہوتا ہے اس کے بعد جتنا معاملہ چلتا ہے وہ سب ایکسٹرہ میں چلتا ہے تو انہی سے فائدہ اٹھاؤ جن کو بلایا ہے اس لیے ہلکے کر دو اور جو چالیس پچاس ہزار روپے بچے اس کو اپنے مدرسے میں لگا دو عالم صاحب کو دے کے کہو دین کی تعلیم اچھی کر دو اور تائسی تعلیم کرو تاکہ یہ بچے جب ہمارے مدرسے سے نکرے تو پوری دنیا میں مجاہد ملت کے مشن کو آن کرتے ہوئے نظر آئے مصرح کے علیہ حضرت پہنچاتے ہوئے نظر آئے اور یہی پیغام دے یہی ہے عارض تعلیم پرعام ہو جائے ہر ایک پرچم سے ہوجا پرچمیں اسلام سبحان اللہ نعرے تقبیر نعرے رسالت مدرسے مضبوط ہو گئے تو میرے مجاہد ملت کا مشن زندہ رہے گا مجاہد ملت کا نہ ایک رات جلسہ سنو گے صبح کو جا کر کے سو جاؤ گے فلا نے اچھا پڑا فلا خطیب چلنی پایا آخر میں ایک خطیب آئے مجمع بھاگ گیا تھا یہی ہوگا اس لیے اپنے مدرسے مضبوط کرو آج ہم نے مدرسے ویران کر دیئے افسوس ہوتا ہے مسلمانوں پر ان کی امیری دیکھنا ہو تو بیعہ شادیاں دیکھو پچاس پچاس ہزار کی ڈانس پارٹیاں پچاس پچاس ہزار روپے بینڈ میں خرچ کر دیئے جاتے ہیں اور مدرسوں کے اندر دیکھو جا کر کے اللہ اکبر مسجد کے اماموں کا حال دیکھو یہی وجہ ہے کہ آج جو ہم چاروں طرف سے مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں پریشانیوں نے آج ہمارے گھروں کا دروازہ گھیر لیا آج ہم صرف بزرگوں کا نام سنتے ہیں ان کے طریقے اپناتے نہیں ان کے مشن کو ہم اپناتے نہیں سرکار مجاہد ملت کا مشن اپناو سرکار مجاہد ملت نے زمینی سطح پہ کام کیا آپ نے تبلیغ سیرت آپ نے ایک تنظیم بنائی تھی آل انڈیا تبلیغ سیرت کیا ہے وہ کبھی سوچا آپ نے علماء کو جوڑا تھا آپ نے علماء کو جوڑا علماء کو جوڑا اور جوڑنے کے بعد گاؤں دہاتوں میں اپنے جماعت کے علماء کو بھیجتے تھے مجاہد ملت اور فرماتے تھے جاؤ نماز کے فرائز بتاؤ وضو کیسے کیا جاتا ہے یہ بتاؤ غسل کیسے کیا جاتا ہے یہ بتاؤ وہ تنظیم کے علماء گاؤں گاؤں جاتے تھے دہاتوں میں جا کر کے وہاں لوگوں کو غسل کا طریقہ بتاتے تھے اور اپنے پیسے سے بھیجتے تھے اپنی جیب سے خرچ لگاتے تھے اللہ اکبر یہ کام کیا سرکار مجاہد ملت نے آپ نے ایک خاک سارانے حق تنظیم بنائی جس کی تعریف کرنے پہ حکومت بھی مجبور ہو گئی تھی ایسی تنظیم بنائی جس نے لوگوں کو انصاف دلایا جس نے لوگوں کو انصاف دلایا تو آج ضرورت ہے ہم کو سرکار مجاہد ملت کے مشن کو آگے لے چلنے کی علماء کو جوڑیے اور گاؤں دہاتوں میں جو آج حالات خراب ہوتے جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ علم نہیں ہے اور جاہل پیروں نے وہ ماحول خراب کر دیا سب سے زیادہ اگر سنیت کو نقصان پہنچایا ہے تو آج جاہل پیروں نے نقصان پہنچایا ہے حق ہے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے ایسے ٹولیوں میں بانٹ دیئے ان کو سچائی تک پہنچنے ہی نہیں دیا اور آلہ حضرت سے اس لیے دور رکھا کہ وہ سب کو کافر کہنے والے ہیں وہاں سے کفر کی مشین کھلی ہوئی ہے سب کو کافر بنا دیا جاتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے سرکارِ آلہ حضرت اس ذات کا نام ہے جس نے مسلکِ امامِ آزم ابو حنیفہ کی صحیح ترجمانی کی ہے بے شک جو سوادِ آزم ہے نا مذہبِ اسلام کا صحیح چیرہ لوگوں تک پہنچایا بجا کیا ہے جیسے کفوالی سے دلچسوی رکھنے والے تھے جو کفوالی میں مضامیر ہیں ڈھول ساج ہیں اس سے خوب ناچنے والے تھے اکبر علاوہ دی نے کہا تھا بے ہنر بن کر رہو تو تانہِ حالی سنو باہنر بن کر رہو تو قوم کی گالی سنو زندگی بیتانے کا اچھا طریقہ ہے یہی پیر بن کے بیٹھ جاؤ ڈڈ کے کفوالی سنو تو لوگ جو پیر بن کے بیٹھ گئے کفوالیوں میں مست تھے آلہ حضرت نے ان کو جگایا نہ نماز کی پروہ نہ روزے کی پروہ بس مریدوں میں بس میرا میری عبادت ہے یہی میرا مقام ہے یہی بس اس طرح سے کفوالی ہیں بال بڑے بڑے رکھ کر کے ان لوگوں کا پردہ فاس کیا کہ نماز فرضِ آئین ہے نماز حضور پہ ماف نہیں نماز ابوبکر صدیق پہ ماف نہیں نماز عمر فاروقِ آزم پہ ماف نہیں تو جب ان پیروں کا پردہ فاس کیا تو ان پیروں نے کہہ دیا کہ بریلی والوں سے دور رہنا بریلی والے جو ہیں وہ تم کو جو ہیں کافر بنانے کی کوشش کرتے ہیں ماز اللہ اس طرح کی باتیں جب بریلی والوں سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی دیکھو اب ایک بات یہ بتائی تو یہ ٹولی الگ ہو گئی آلہ حضرت سے دور ہو گئی آلہ حضرت نے سچائی کا چہرہ پیش کیا آلہ حضرت نے فرمایا کہ مدینے والے مصطفیٰ کی جو ظلفِ مبارک ہیں وہ کبھی کبھی کان کی لوٹک آ جاتی تھی کبھی جنگ کے موقع پہ شانوں تک پہنچ جاتی تھی آج لمبے لمبے بال عورتوں کی طرح رکھا کر کے لوگ آتے ہیں غسل بھی مکمل نہ ہو پائے ان کا پردہ فاش کیا وہ بریلی سے دور ہو گئے لوگ تازیہ بنا کر کے مرب وجہ تازیہ داری جس روزے کا نقشہ امام حسین کے روزے کی طرح نہیں ہے آدمی اور عورتوں کا خلط ملط ہے آدمی اور عورتیں سب ایک ساتھ چل رہے ہیں لوگ اس پہ چڑاوے چڑا رہے ہیں عام جو ہے بے پردگی ہو رہی ہے تو آلہ حضرت نے جب اس کو حرام لکھا تو کہہ دیا دیکھو احمد رضا نے جو ہے وہ اس کو حرام کرا وہ اپنی ٹولی لے کے الگ چلے گئے آلہ حضرت سے آشک دور نہیں ہوئے ہیں نبی سے سچی محبت کرنے والے دور نہیں ہوئے ہیں بلکہ آلہ حضرت سے وہ دور ہوئے ہیں جو صرف اپنی دکان چمگانے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے جو صرف اپنی دکانیں چمگانے کے لیے آگے بڑھے ایک پیغام ہے دل کی تختی پہ لکھ کے لے جانا آج بھی پوری دنیا آلہ حضرت کو جانتی ہے پوری دنیا آلہ حضرت کو پہچانتی ہے اور آشک پوری زندگی یہی پیغام دیتا ہے کہ ڈال دی قلب میں عظمتِ مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمتِ مصطفیٰ سیدی آلہ حضرت پہ لاکھ ہو سکتا ہے واہ باہ باہ سبحان اللہ اللہ وقی یا رسول اللہ رسول اللہ آلہ حضرت آلہ حضرت تاج الشریعہ تاج الشریعہ زندہ وہی آلہ حضرت کے مشن کو لے کر کے حجت ال اسلام آگے بڑھے تھے اور حجت ال اسلام کے بعد میں سرکار مفتی آزم unchanged carbon لے کر کے بڑھے تھے اور آلہ حضرت نے کہا تھا کہ حامد و منی و عنا من حامد حمد سے حمد کماتے یہ ہے حامد و منی و عنا من حمد حمد سے حمد کماتے یہ ہے اللہ اکبر آلہ حضرت نے حامد رضا ہی کو کیوں کہا حامد رضا مجھ سے ہے اور میں حامد رضا سے ہوں مفتی آزم سے کیوں نہیں کہا مصطفی رضا مجھ سے ہے اور میں مصطفی رضا سے ہوں اعلیٰ حضرت کا ذرا علم دیکھئے گا آج وہ لوگ بھی سوچیں جو نبی کے علم غیب پر اونیاں اٹھاتے ہیں اعلیٰ حضرت کی نگاہیں ولایت دیکھ رہی تھی کہ احمد رضا کی جو نسل چلے گی وہ حامد رضا کے ذریعے چلے گی احمد رضا کا جو مشن آگے بڑھے گا وہ حامد رضا کے ذریعے بنے بڑھے گا دیکھ لو حجت الاسلام کے بیٹے ہیں حضور مفسر آزم ہند علامہ ابراہیم رضا خان اور سرکار مفتی آزم کی بیٹیاں ہیں اور ان بیٹیوں میں ایک بیٹی کا نکاح ہوتا ہے سرکار مفسر آزم ہند کے ساتھ میں اور سرکار مفسر آزم ہند کے شہزادے ہیں حضور سرکار تاج و شریعہ اور سرکار تاج و شریعہ کے شہزادے ہیں حضور قائد ملت افسد سبحان اللہ ماشاءاللہ حمد سے حمد کماتے یہ ہیں اور آؤ ذرا دیکھو اس بریلی پہ خاص اللہ کا فضل ہے یہ بریلی کل خالی نہیں تھی آج بھی خالی نہیں ہے اور صبح قیامت تک انشاءاللہ خالی نہیں ہوگی دیکھ لو آؤ میں آپ کو ایک بات بتا دوں جب حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دونوں گزر کے جا رہے تھے تو ایک دیوار ٹیڑی تھی قرآن کے اندر اس کا ذکر آیا ہے حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا اس بستی والوں نے کھانا نہیں کھلایا تھا تو حضرت خضر نے کہا اے موسیٰ پیغمبر آپ نے اس دیوار کو سیدھا موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے اس دیوار کو کیوں سیدھا کر دیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ ان کی پشت میں اوپر جا کر کہ ان کے دادا پر دادا میں کوئی نیک تھا جس کی وجہ سے اس کا صلح آج ان بچوں کو مل رہا ہے اب مفسرین کرام فرماتے ہیں چودھویں پشت میں جا کر کے ایک ان کی نسل میں ایک آدمی نیک پرہیزگار تھا جس کی وجہ سے آج اس کا صلح مل رہا ہے کہ پیغمبر نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا اللہ اکبر اب ذرا سنیے تو سہی اب اپنے ذہن کو قریب کریے گا آلہ حضرت فرماتے ہیں احمد رضا کو جو بھی ملا ہے وہ اس کے دادا عمار علامہ رضا علی خان سے ملا ہے اور آلہ حضرت کہتے ہیں ارے وہ تو چودھویں پشت ہے احمد رضا تک تو تیسری پشت ہے ابھی چودھا کی گنتی ہونا باقی ہے اور سرکار تاج و شریعہ تک چھتی پشت ہوتی ہے قائد ملا تک ساتھویں پشت ہوتی ہے ابھی چودھا کی گنتی ہونا ابھی باقی ہے ارے ہم تو یہ کہتے ہیں مسلکی آلہ حضرت سلامت رہے ایک پہچان دین نبی کے لیے مسلکی آلہ حضرت پر قائم رہو زندگی دی گئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہ 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 ماشاءاللہ اب میری آخری بار آپ ہی ہیں آپ ہی ہیں بولیے سبحان اللہ یہ ہے یہ بریلی ہے بریلی کبھی خالی نہیں تھی انشاءاللہ نہ کبھی خالی ہوگی انشاءاللہ خاص حضل و کرم ہے آلہ حضرت کا سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ احمد رضا کی شمہ فیروزہ ہے آج بھی ان کا چراغ کبھی گل نہیں ہوگا ان کا چراغ مدینے والے مصطفیٰ نے جلایا ہے آلہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فازل بریلوی کہتے ہیں اپنے دل کا ہے انہی سے آرام سوپے ہیں اپنے انہی کو سب کام لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارہ درد رضا کرتے ہیں وہہ وہہ تو آلہ حضرت کو اپنا سارا معاملہ ادھر ترانسفر کر دیتے ہیں پہلے غوث پاک کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں غوث پاک ان کا معاملہ مدینے والے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھیج دیتے ہیں اسی لیے آلہ حضرت کہتے ہیں قادری بودن رضا رہ باغ جنت مفتداد رہا بات ہے اب میرا مین معاملہ اتنی غوث پاک کی تمہید باندھنے کے بعد اب میں دیکھئے اصل ٹاپک پہ آ رہا ہوں آلہ حضرت نے کہا قادری بودن رضا رہ باغ جنت مفتداد احمد رضا قادری ہو جاؤ باغ جنت مفت ملے گی سبحان اللہ آلہ حضرت بڑی تحقیق کے بات بولتے ہیں آلہ حضرت بڑی ذمہ داری کے بات بولتے ہیں یوں ہی نہیں کہہ دیا اگر آلہ حضرت نے احمد رضا قادری ہو جاؤ باغ جنت فری میں ملے گی میرا امام جانتا ہے جہاں قادریت ہوگی وہاں نمازیں چھوڑنا نہیں ہوگا جہاں قادریت ہوگی وہاں رمضان کے روزیں چھوڑنا نہیں ہوگا جہاں قادریت ہوگی وہاں پر مالک نصاب ہونے کے باب زکاة کی ادائیگی نہ کرنا نہیں ہوگا جہاں قادریت ہوگی وہاں جھوٹ بولنا نہیں ہوگا جہاں قادریت ہوگی وہاں کسی کو ستانا نہیں ہوگا جہاں قادریت ہوگی وہاں کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنا نہیں ہوگا اور سرکار غوث آزم نے خود دعا کی ہے کیا دعا کی ہے حضرت سحل بن عبداللہ تستری کہتے ہیں کہ ہم غوث پاک کو ڈھونڈنے گئے تو غوث پاک دریائے دجلہ کے اوپر چلتے ہوئے نظر آئے اور مچھلیاں غوث پاک کے قدموں کو بوسا دے رہی تھیں آئے اور آنکھ کر گئے آپ نے زہر کی نماز پڑھائی سب لوگ جماعت میں شامل ہو گئے غوثی آزم دعا کرتے ہیں اے اللہ میں تجھ سے اپنے نانا مصطفیٰ کا وسیلہ دے کے دعا مانگتا ہوں مولا میرے مریدوں کی اور میرے مریدوں کے مریدوں کی روح کو تب تک قبض مت کرنا جب تک ان کو توبہ کی توفیق نصیب نہ ہو جائے تم اپنی قسمت پہ ناز کرو تم نے سرکار تاجو شریعہ کا دامن پکڑا ہے تم نے سرکار حبیب ملت کا دامن پکڑا ہے ارے یہ دونوں نسبتیں وہ ہیں جو تم کو غوثی آزم کی بارگاہ تک لے کر کے جاہیں گی سرکار غوثی آزم فرماتے ہیں میرا چاہنے والا تب تک نہیں مرے گا جب تک اللہ اس کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں فرما دے گا اسی کو آلہ حضرت نے کہا تھا قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدرِ عبدالقادرِ قدرت نما کے واسطے میرا ایمان کہتا ہے قادری بودن رزارہ باغ جنت مفتداد احمد رزا قادری ہو جاؤ باغ جنت مفت ملے گی ہم آلہ حضرت کہتے ہیں احمد رزا قادری ہو جاؤ باغ جنت مفت ملے گی یہ کہہ کے آلہ حضرت جنت چلے گئے یہ کہہ کے آلہ حضرت جنت چلے گئے کہ تیری دوزک سے تو کچھ چھینہ نہیں خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا یہ علماء جانتے ہیں پہنچا آلہ حضرت جنت پہنچ گئے خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا احمد رضا کہتے ہیں قادری پودر رضا رہا باقے جنت مفتداد احمد رضا قادری ہو جاؤ باقے جنت مفت ملے گی یہ کہہ کہ آلہ حضرت چلے گئے اب آپ کی سچی محبت کا امتحان ہے ایک بھی شخص خاموش نہیں رہے گا یہ کہہ کہ آلہ حضرت چلے گئے احمد رضا قادری ہو جاؤ باقے جنت مفت ملے گی آلہ حضرت چلے گئے جب پوتا جا رہا ہے جب نواصا جا رہا ہے جسے کعبے کا گھسل دینے کا شرف حاصل ہوا تو کیا پیغام دیا دادا نے کہا احمد رضا قادری ہو جاؤ باقے جنت مفت ملے گی جب نواصا گیا رضا مسجد سے ازان کی آواز آ رہے ہیں ازان کا جواب دیتے ہوئے دادا جو شریع جا رہے ہیں اختر قادری خلد میں چل دیا اختر قادری خلد میں چل دیا خلد وہاں ہے ہر قادری خان اللہ نارے تکویر نارے رسالت عشق محبت عشق محبت بستی بستی قریا قریا علم کسیور فیض کے ذریعہ ہم سب کی بخشش کا ذریعہ کان بنا مہمانِ کعبہ نارے تکویر نارے رسالت دادا نے کہا نانا نے کہا احمد رضا قادری ہو جاؤ باقے جنت مفت ملے گی جب نواصا گیا جب پوتا گیا تو پیغام دے کے گیا اختر قادری خلد میں چل دیا احمد رضا تو جنت پہنچ گئے پوتا گیا نواصا گیا تو یہ کہکے گیا صرف اختر رضا ہی نہیں جا رہا ہے وہاں صرف اختر رضا ہی نہیں رہے گا خلد باہیں ہر ایک قادری کے لئے اپنا رشتہ غوث آدم کی بارگاہ سے مضبوط کر لو اپنا رشتہ غوث آدم کی بارگاہ سے مضبوط کر لو میں نے کہ جب بستی بستی سے آواز آ رہی تھی آج تاجو شریعہ چلے گئے قریا قریا سے آواز آ رہی تھی آج تاجو شریعہ چلے گئے کونے کونے سے آواز آ رہی تھی آج تاج الشریعہ پریلی کو سونا کر کے چلے گئے صوبے صوبے سے آواز آ رہی تھی تاج الشریعہ چلے گئے آج علاقے علاقے سے آواز آ رہی تھی تاج الشریعہ چلے گئے ہر زلے ہر صوبے ہر ملک سے آواز آ رہی تھی تاج الشریعہ چلے گئے میں نے پوچھا اے میرے شیخ آپ کہاں چلے گئے تو یہ جواب دیتے ہوئے تاج الشریعہ کے گمبت سے آواز آتی ہے کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے جینا مرنا ہے اپنا نبی کے لیے فرمایا تاکہ اس کے نبی قبر میں لے چلو میں نے کہا ہے میرے شیخ آپ کہاں چلے گئے تو جواب دیا اختر قادری خلد میں چل دیا خلد باہر ہر قادری کے لیے سبحان اللہ ہر قادری کے لیے کوئی دھلیاں سے جاتا ہے کوئی ہسپیٹل کا چہرہ دیکھ کے جاتا ہے کوئی گھر کے درو دیوار دیکھ کے جاتا ہے کوئی ماں باپ کا چہرہ دیکھ کر جاتا ہے کوئی بھائیوں کا چہرہ دیکھ کر جاتا ہے کوئی اپنے رشتہ داروں کا چہرہ دیکھ کر جاتا ہے میں نے پوچھا ہے میرے شیخ آپ کس کو دیکھ کر کے گئے تو تاجو شریع جواب دیتے ہیں آپ کی تلات کو دیکھا جان دی آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں آپ کی خاطر بنائے دو جہاں اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں سبحان اللہ یہ پیغام دیکھے گئے ہیں سبق دیکھے گئے اپنے مریدوں کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو زندگی دی گئی ہے اسی کے لئے داگِ عشقِ نبی قبر میں لے چلو ایک چراغِ لہد روشنی کے لئے قرنمِ عصد بھائی سے آپ سلوی کیے گا عشقِ نبی کی چمک وہ ترستے نہیں چاندنی سبحان اللہ یا ایوہ اللہزین آمنو اتیع اللہ واتیع الرسول وعلی الامری منکم اے ایمان والو اللہ کا کہنا مانو رسول اللہ کا کہنا مانو اور جو علماء باعمل ہیں ان کا کہنا مانو تاج الشریعي علماء باعمل ہیں سرکار مجاہدِ ملت باعمل ہیں ان کا کہنا مانو حضور حبیبِ ملت باعمل ہیں ان کا کہنا مانو اور آگے بڑھو ایسے ہی دیکھو جو مسجد کے امام ہیں ہمارے باعمل ہیں ان کا کہنا مانو سرکار مجاہد ملت کے مشن کو آگے بڑھاؤ مدر سے مضبوط کرو اپنے علماء کو مضبوط کرو مدر سے مضبوط ہوں گے سرکار مجاہد ملت کا مشن آگے بڑھتا رہے گا آپ کے مدرسے سے دو تین بچے بھی اگر فارغ ہو گئے سال میں وہ سرکار مجاہد ملت کے مشن کو کہاں کہاں پہنچائیں گے تم سے خوش ہو جائے گی دنیا میں بھی آرام سے رہو گے قبر میں بھی آرام سے رہو گے اور حشر میں بھی آرام سے رہو گے یہ زندگی سواری دلشات کیجئے لمحات زندگی کے نہ برباد کیجئے جب مقصد حیات عبادت خدا کی ہے پڑھئے نماز مسجدیں آباد کیجئے سب ہی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے یہ حسن فانی ہے لیکن غرور آتا ہے کسی کریم سے پودر سے کچھ نہیں ہوتا نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے رہی کلی تو پھول کھلیں گے زندگی باقی رہی بہادر پر والوں تو پھر ملیں گے استغفراللہ ربی من کل زمبیوں و عطوب علیہ کلمہ تیب پڑھے لا الہ اللہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بات